اسلام علیکم اس وجہ سے جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ میں جو ہوں عجیب کیفیت کا شکار ہوں نزلہ ہے کھانسی ہے فلو ہے چھیکے ہیں سمجھ نہیں آرہا کیا ہوا اور کراچی میں مجھے لگتا ہے آج کل جو ہے ہر ایک گھر میں کوئی نہ کوئی جو بندہ ہے وہ بیماری کا شکار ہے کسی کو نزلہ ہوا ہے کسی کو کھچکی چھوئی ہوئی ہے کسی کو چھیکے آتی ہیں تو چھیکے رکھتی نہیں ہیں اور اس پر بہت سے میمز بھی ہو گئے ہیں آج کل جو ہے وہ وائرل ہو گئے ہیں پوسٹ میں نے کل رات کو ایک پڑا کہ کراچی میں اگر آپ بیمار نہیں ہے اس ویدر میں اگر آپ بیمار نہیں ہے تو آپ کے ایمیون سسٹم کو جو ہے وہ سیلیوٹ پیش کیا جائے گا کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم اتنا سٹرونگ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جو ہے بیمار نہ ہو کل رات کو میں یہ سنکے ہس رہی تھی بہت ہس رہی تھی اور انجوائے کری تھی کہ میں تو جو ہے اللہ کا شکر ہے اور عجیب سی کیفیت ہو گئی تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنی ہی بات کو بھی جب آپ کچھ کنوے کرتے ہیں سوچتے بھی ہیں اس کے بارے میں بھی ماشاء اللہ بول دیا کریں کیونکہ نظر لگ جاتی ہے تو مجھے جو ہے وہ کل رات کو یہ ہوا میرے ساتھ لیکن میمز کا جان تک سوال ناظرین میں کہنا چاہوں گی آپ لوگ بنائیں میمز بنائیں پوسٹ اپلوڈ کریں کہیں پہ بھی کریں جو سوشل میڈیا کی سائیڈز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ کسی کی دلازاری کا کوئی ایسا پوسٹ ڈال دیتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں وہ چیز اچھی نہیں لگتی وہ اچھا فیلنگ ہوتا تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو سوچیں کیونکہ اگر آپ پوزیٹیو رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ دنیا جو ہے وہ پوزیٹیو ہے یہ ہمیشہ کا دو جو ہمارے ڈسکشن ہوتا ہے کہ فلا بندے نے ایسا کیا تو میں کیوں ایسا کروں بھائی آپ پہل کر دیں اگر وہ آپ سے جو ہے نراز ہے گصہ ہے تو آپ پہل کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا اپنا بڑاپن دکھائیں لپاک کو بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے آپ کا ایسا نیچر کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا عجیب فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہر کوئی جو ہے وہ گصے میں رہتا ہے ناک پہ گصہ ایسا رہتا ہے یہاں تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمارے بھائی بائیک سپارکنگ پہ جو اتنی لڑائی ہوتی ہے اتنا جھگڑا ہو جاتا ہے بھائی آپ اللہ کو رازی کرنے کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن گصہ تو نہ کریں گصہ تو حرام ہے گصہ اچھی بات نہیں ہو تو گصے میں انسان اپنا ہی جو ہے وہ نقصان کرتا ہے ایک ایسی آگ جو ہے وہ آپ کے اندر جل جاتی ہے گصے سے جو آپ کے آرگنز کو بھی ڈائمیج کرتی ہے یہ صرف شروعات ہوتی ہے گصہ کیونکہ جب آپ گصہ کرتے ہیں تو ساگی جا کے آپ کو انزائیٹی ہونے لگ جاتی ہے آپ کو ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے اتنی ساتھ ہی جو ہے وجوہات میں آپ لوگوں کو بتا دی تو آج سے پلیز اس بات کا خیال کریں اس بات کا خیال کیا کریں آپ لوگ کہ اگر آپ کو گصہ آئے تو آپ سوچ لیں کہ گصہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اگر آپ جاتے ہیں کسی سائیکیٹریس کے پاس ڈپریشن کی کوئی گولیاں وغیرہ یا آپ بولتے ہیں کوئی پرسکرپشن دے دیں کچھ دوائی دے دیں تو وہ صرف اور صرف آپ کو ٹوٹلی اکثر ایسا ہوتا ہے ہم غلط ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں وہ ہمیں نیند کی گولیاں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ مطلب ایک وہ نہیں ہوتی کہ کانورزیشن سے ہم جو ہے وہ بات چیت کر سکیں ہمیں جو ہے وہ کنسلل اچھا سا مل جائے اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ غلط ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایسا ہی کچھ کر لیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے آپ اتنے اچھے رہیں خوش رہیں کیونکہ زندگی جناب ایک بار ملتی ہے اور زندگی دوبارہ نہیں ملتی تو جب ایک دفعہ زندگی ملی ہے تو اپنوں کا خیال رکھیں اپنوں سے پیار کریں چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی رسپیکٹ کریں کیونکہ عزت اگر آپ دیں گے نا جناب تو ہی آپ کو واپس ملے گی ایسا نہیں ہے کیا آپ جو ہے ہم نے والے کو دودھکاریں گے اور وہ آپ کو پیار سے جواب دے گا اسی کے ساتھ ساتھ جناب اپنے شو کی طرف بڑھتی ہو آج ہمارا شو ہونے والا ہے ہمیشہ کی طرح انٹرسٹنگ جناب کیا ہوگا ہمارے شو کے اندر میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں پہلا سیگمنٹ جو ہم کریں گے وہ ہماری ڈاکٹر و جی آپ سب کی فیوریٹ ہماری فیوریٹ ہوں گی نیوٹیشنیسٹ ہیں آپ لوگ جانتے ہیں ان کو اس سے پہلے دو تین دفعہ ہمارے شو میں آ چکی ہیں اور ہم لوگ ان سے بات کریں گے آج ڈائیٹ کے حوالے سے ڈائیٹ کیٹو ڈائیٹ جناب کیٹو ڈائیٹ ایک ایسی ڈائیٹ ہے جی نازرین ویلکم بیک تو رہ شو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح جناب آج ہم نے جو میں نے انٹرو میں بتایا کہ بات کریں گے کیٹو ڈائیٹ کے حوالے سے کیٹو ڈائیٹ ہوتی کیا ہے آیا یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا بیلنس ڈائیٹ ہی بہتر ہے یا پروٹین ڈائیٹ بہتر ہے کوہن سی ڈائیٹ جو ہے وہ بہتر ہے ہماری زندگی کے لئے کیٹو ڈائیٹ ایسی ہے جناب ہم ہر جگہ سن رہے ہوتے ہیں کہ یار آج کل میں سوچتی ہوں کیٹو ڈائیٹ کی طرف موو ہو جاؤں یا جو ہمارے بھائی حضرات ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ کیٹو ڈائیٹ کر لیتا ہے یہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں نام ہم لوگ سنتے ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ تو ہم سوچتے ہیں ہر کوئی سوچتا ہے کیا چلو اس کی طرف بڑھ کے دیکھتے ہیں ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں تو کیا یہ اچھی ہے کیا یہ بری ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے پوچھیں گے ہم اپنی ڈاکٹر وجیہ سے جو کہ نیوٹریشنسٹ ہیں بڑھتے ہیں ان کی طرف اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہے وجیہ اللہ کا شکر آپ سنائیں کیسی ہے الحمدللہ ٹھیک 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 بہت پیاری لگ رہی ہیں ما شکر thank you so much یہ میرا طریقہ ہے ایک پہلے میں خود تحملی گولے کی تعلق کرتی ہوں پر اس کے پہلے نہیں ہے نہیں literally are look resonate thank you so much یہ آپ کی محبت ہے وجیہ ہم نے جو آج میں نے بتایا اپنے ناظرین کو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کیتو ڈائیٹ کے حوالے سے تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیتو ڈائیٹ جو ہے وہ ہوتی کیا ہے یہ بسیکل ہائی فیٹ 30% پروٹین اور جس 10% کاربوہیڈریٹ جو کہ ہیلپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں وہ لوگ جو کیٹو جائے ڈائیٹ کی طرف جاتے ہیں وہ اپنا ویٹ تو یقین ہے ان کا کام ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہیلپ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کی طرف مجھ جائیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں انفیکٹ یہ جو سٹارٹ ہوئی تھی ایزے میڈیسن سٹارٹ ہوئی تھی مگر پھر وہ آہستہ آہستہ لوگ ویٹ لاؤس کی طرف اس کو کرنے لگے کہ اب اس طرح ویٹ لاؤس کریں گے ہمیشہ کبھی بھی ویٹ کم کرنے کی طرف جائیں تو ایسی ڈائیٹ کی طرف جائیں جسے آپ کنٹینیو کر سکے یعنی شورٹ ٹم یہ صرف شورٹ ٹم ہے اس کے لیے جملہ کہتے ہو اپنے کلائنٹ سے کافی میں پاس آتے ہیں جو کیٹو ڈائیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آتے ہیں کہ یہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے وقت کے اس وقت تو آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا مگر اس کے بعد اس سے زیادہ پوٹون کر لیں گے اس کے علاوہ ہیلپ بھی بہت زیادہ متاثر ہو گی ایک میری کلائنٹ ہے میں یہاں پہ ان کا ذکر کروں گی کیٹو ڈائیٹ انہوں نے تقریباً تین چار مہینے کی تھی اور اس کے بعد ان کی ہڈیوں میں درد رہنے لگا اور جب انہوں نے کیونکہ آپ اسے لائف ٹائم کنٹینیو نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی زیادہ فیٹ آپ ڈیلی بسنس پہ نہیں کھا سکتے اور اتنا پروٹین اور ہائی فیٹ ہائی پروٹین ڈائیٹ سے آپ ہمیشہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تو انہیں روک نہیں پڑی ایک ٹائم پہ اور جیسی انہوں نے روکی ان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آگئے انفیکٹ جب وہ میں پاس آئی میں ان کی ٹیسٹ وغیرہ کر آئے ان میں خون کی کمی بھی تھی اس کے علاوہ ان کا کلسٹرول بہت ہائی ہو گیا تھا کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں فیٹ بہت زیادہ دیا جاتا ہے تو اس میں ہوتا کیا کیا ہے مطلب ہمارے ناظرین جو سننا چاہ رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حامفل ہو جاتی ہیں کیونکہ فیٹ اس میں زیادہ ہے تو چیز کھلائی جاتی ہے بہت زیادہ بھی یا اس طرح کی چیزیں یہ سب دیا جاتا ہے چیز جو میری ان سے بات ہوئی تھی تو بس روٹی وہ بلکل نہیں لیتی تھی پورے دن بس انہیں جو پورے دن لینا ہوتا تھا یعنی کہ فیٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے ہر طرح کا گوشت کھانا ہوتا ہے اس میں کیونکہ پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ گھی تیل اس طرح کی چیزیں چیز سب سے زیادہ کھلائی جاتی ہے تو کتنا پرسنٹ جو ہے وہ فیٹس وہ لوگ جو ہے انکلوڈ کرتے ہیں کیٹوڈائی میں سیونٹی پرسنٹ جہا تک میرا خیال ہے کیونکہ اصل میں میں کبھی بھی اس کو مشفران دیتی کسی کو کہ اس کی طرح جائیں کیونکہ میرے خیال سے فیٹ میرے خیالے جو آپ اپنا ویٹ کم کرتے ہیں ویٹ لاؤز جو ہوتا ہے وہ بسکلی آپ کو اپنی بارڈی کو ہیلتیر بنانے صرف ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ویٹ لاؤز آپ کی اپنی ہیلتھ وہ سب سے زیادہ امپورتنس رکھتی ہے اگر آپ ہیلتی ہیں اور اس میں فروٹ بھی نہیں دیے جاتے ہیں اچھا اور جیسے کہ ہم لاسٹ پروگرام کر چکے ہیں کیونکہ اس میں سمپل کا ہاربوائیڈ ریٹ ہوتا ہے فرکٹوز فروٹ کے اندر شاید ہفتے میں آپ ایک فروٹ لے سکتے ہیں شاید کہ کہ کہیں کہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے ہیں آپ سوچیں جب فروٹ نہیں ملیں گے تو آپ کا امیون سسٹم کہا پہنچے گا کتنا زیادہ امیون سسٹم آپ کا ڈسٹب ہوگا ایفیکٹ کرے گا جب آپ ان قسم کی ڈائیٹ پہ جائیں گے اچھا تو یہ فیٹس آپ نے بتایا سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو کاربوائیڈرٹ کتنا ہوتا ہے ٹین پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ آپ سمجھ لیں کیا ہے بلکل زارہ سا اور جنرلی جو ہم لوگ بیلنس رائٹ کی طرف جاتے ہیں ان فیکٹ میں آپ پہ ابھی ایک ڈائیٹ ٹین بھی شیئر کر دوں گی بلکل بلکل کیونکہ جو ہم لوگ بناتے ہیں دیزائن کرتے ہیں کیونکہ کاربوائیڈرٹ اس کے میکرو نیوٹرینٹ آپ کو اس کی نیوٹ بڈی کو سیادہ ہوتی ہے اس کمپیر ٹو میکرو نیوٹرینٹ تو اب ہم اس طرح سے دیزائن کرتے ہیں کہ میکرو نیوٹرینٹ تینوں کاربوائیڈرٹ فیٹس اور پروٹین ایک پرسنٹیج میں ملیں اور اس کے علاوہ میکرو نیوٹرینٹ آپ کو فروٹ سے مل جاتے ہیں ویژی scrolls سے مل جاتے ہیں ڈیری سے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کمبینیشن ڈائیٹ بنا کے which is called balance ڈائٹ اور اس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ کا according to body according یہ کہ اس کے accordingly کہ آپ کو کتنا وزن کم کرنا ہے آپ کی health condition کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر ہی بتایا جاتا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ ایک دن میں آپ کو اتنا لینا ہے protein اتنا لینا ہے اور پھر سب کا according to person to person verی کرتا ہے کہ ہم کیسے کتنا دیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ڈائیٹ پوری جیسے بنای جاتی ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیٹو ڈائیٹ نہ کریں جی بالکل نہیں ابیگ نو ابیگ نو اوکے تو ایسا کیوں ہوتا ہے وجیہ کہ ہم لوگ جو ہے اتنے زیادہ کیا کہہ لیتے ہیں اتاولے ہو جاتے ہیں سن سن کے ہم لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو آپ نے کلیر کیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ مسائلہ ہوتا ہے یہ ہامفل ہے ورنہ ہر کو ہی جو ہے وہ اکسر شیئر کر رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں ٹرینڈ بن جاتی ہیں بس ایک کیٹو سن لیا اور انفیکٹ مجھے آج تک یاد ہے I was in college one of my friends said کہ she was on banana ڈائیٹ ٹھیک ہے مجھے آج تک یہ بات یاد ہے اور اس کے بعد اس کی حالت ہوئی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے I was in college on that time obviously ہم لوگ اس وقت اس میں پڑھ رائے تھے تو اس نے ایک ہفتے بناینا ڈائیٹ کی ہے اور وہ کچھ پتہ نہیں کیا بتاتی تھی کہ ناشتے میں بھی چار بناینا لینے پتہ نہیں دوپیر کے کھانے میں مجھے صحیح سے یاد تو نہیں ہے مطلب اسے روٹی چاہوال کچھ بھی نہیں لینے تھا صرف سبزی اور پھل پہ رہنا تھا ایک ہفتے تک وہ کچھ بناینا ڈائیٹ بھی حامفل ہے جی بالکل کیونکہ آپ کچھ بھی نہیں لے رہے آپ صرف بناینا بناینا لیے جا رہے ہیں ایک ڈائیٹ پورے دن آپ ایک کھائے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ آپ صرف ایک چیز کھا رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے دس دن کے لیے وٹیور میں اصل میں نائن ڈائیٹ پہ جاتی ہوں نہ میں یہ اتنا پروموٹ کرتی ہوں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ لکھ بطا رہے ہوتے ہیں مگر ڈیفینیٹلی اس نے اپنا ویٹ کم کیا تھا ویٹ کم ہو جاتا ہے مگر آپ سوچے آپ کی ہیلتھ کتنی متاثر ہوئی ہے ایسا کیوں نہ کریں کہ ہیلتھ کے ساتھ اتنا ویٹ کم کریں ویٹ کم کریں وہ کتنا اچھا ہے کیا آپ کھائیں گٹ ہیلتھ کتنی متاثر ہوتی ہے جی متاثر ہوتی ہے جناب بریک کا وقت آ گیا ہے بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو لے کے جائیں گے آپ کو ایک ایسی دنیا میں جو آپ کو بھی بہت پسند ہے اور ہمیں بھی پسند ہے کیا ہے وہ دنیا وہ ہے کچن کی دنیا کچن ورل جو کہہ شیف نورین کے حوالے ہم نے کیا ہے وہ ہماری کچن کوئی ہے تو کہیں جائیے گا مات دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح جی ناظرین ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور بریک پر جاتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو جلدی سے ملوائیں گے شیف نورین سے اور پوچھیں گے وہ کیا بنا رہی ہے تو چلتے ہیں ان کی طرف اسلام لے کروں بھالکوست چکن ایند مشروب اچھے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں دیکھیں یہ بریٹ کے بولز ہیں اس سرے سے بلتے ہیں پھر ہم اس کے اندر فیلنگ کرتے ہیں پھر ہم اس کو یوں ڈھک دیتے ہیں یہ آپ نے ریسٹران سے بہت کھا ہے آج میں گھر میں بنانا سکھا رہا ہوں آپ کو سامنے سکھا رہا ہوں لائیو لائیو بالکل جی یہ ریسپی جو ہے وہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب جانے ہم اتنا مہنگا مہنگا کھانے جاتے ہیں ریسٹرانز پہ تو آپ گھر میں بنائیں اس میں کتنا خرچہ کتنا لاحق ہوگا اس میں زیادہ در چیزیں تو گھر میں ہی ہوتی ہیں زیادہ خرچہ نہیں بس اس میں چکن بھی گھر میں ہوتی ہے آپ کے میدہ بھی گھر میں ہوتا ہے یخنی بھی بنانیتے ہیں سارے مسالے پیپر پاوڈر گاڑ لے کے سب گھر میں ہی چیزیں ہیں ایک میں کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں تھا دودھ اور بس یخنی ایک آپ کو لینا پڑتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے گھر میں دودھ بھی ہوتا ہے تو کیا ہم شروع کر سکتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں بلکل اچھا سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے اوئل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریسیپی کارڈ چل رہا ہوگا سامنے بلکل چل رہا ہوگا اگر نہیں چل رہا ہوگا تو چل جائے گا ہاں ٹھیک ہی ہم نے اوئل ڈالا ٹھیک ہے اچھا اسی کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں ملٹڈ بٹر اچھا یہ انسالٹڈ بٹر ہے اس میں جائے گا اچھا بہت سے لوگ مارجرین کا بھی استعمال کر لیتے ہیں تو وہ صحیح ہے یا پھر نئی مارجرین نہیں نئی نا مکھن ہی ہونا چاہیے ہاں مکھن ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاتھ اپنے دارے کونسیپ بھی کلیر نہیں ہوگا کہ مارجرین کیا ہے مکھن کیا ہے اچھا یہ اس میں جائے گا میدہ ٹھیک ہے ویسے پیکار چل رہا ہوگا آپ سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کونٹیٹی جو ہے اس کے اندر اچھے سے جو ہے وہ مینشن ہوئی بلکل اچھا اب ہم اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو ہم ساوتے کریں گے ٹھیک ہے اس کا ایک رو بنتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ یخنی ٹھیک ہے یہ چکن براث ہے اور یہ چلاتے رہی گا تاکہ یہ اس میں لنمز نہیں پڑے ہاں جی گھٹلیاں نہ پڑے لنمز نہ پڑے ورنہ جو ہے وہ لنمز اگر پڑ گئے لائیے میں رکھ دیتے ہیں آپ مجھے بول دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس کی نہیں میں تیسلوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ملک ٹھیک ہے صحیح ہے اور اس کو بھی بلکل constant آپ کو چلانا ہے اچھا ہاں constant چلاتے رہنا ہے صحیح ہے بسم اللہ بسم اللہ اس کو constant چلائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جائے گا یہ ہے white pepper powder ٹھیک ہے یہ جائے گا اس میں یہ onion powder ہے ٹھیک ہے یہ اس میں جائے گا ٹھیک ہے اچھا onion powder بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے ہاں ہاں یہ گالک پاوڈر ہے اس میں چیز بھی جائے گا تو اسے میں تھوڑا سا کم ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہے اور یہ تھوڑی سی کسٹر شگر ہے وان فور ٹیسپون اس میں جائے گی اسے تھوڑا سا تیسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا میں اس کو تھوڑا سا اور اس کو بھی چلاوں گی چلا دیجئے بلکل بس یہ خیال رکھنا ہے ہماری بہنوں نے کہ اس میں جو ہے وہ لمز نہ پڑے ہاں لمز نہیں پڑے بلکل کیونکہ وہ پھر مو میں آتا ہے نا شیف نوری اچھا نہیں لگتا ایکزاکٹل اچھا یہ ہو گیا اچھا اس کے ساتھ اس میں جائیں گے مشلوم جو کہ میں نے چاپ کر کے رکھے تھے یہ پسارے اس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ ہی ان چیزوں سے آتا ہے سارا زاہر سی بات ہے جتنا گھر ڈالیں گے جناب اتنا ہی نیٹھا ہوتا ہے لیکن بس جیسی ریسیپی میں آپ کو بتاتی ہوں سیم ایز ایز بنائی گا تو بلکل ویسی ہی بنائی گا اچھا یہ تھوڑا سا گارلے گے جو کہ میں نے اس کو چاپ کر کے تھوڑا سا روست کر لیا تھا یہ سکندر جائے گا کیونکہ گارلک پاوڈر بھی ڈالا تھا ہم نے اچھا یہ تھوڑی سی گرین چیلیز ہیں یہ تھوڑی سی گرین چیلیز اور ریڈ چیلیز ہیں یہ سکندر جائیں گی ٹیسٹ کے لئے ٹھیک ہے یہ وہ ہے ایٹالین سپائس ہے پارسلے ٹھیک ہے اور یہ آل سپائس ہے ایٹالین کے ٹھیک ہے یہ آل سپائس پاوڈر جائے گا سپے سارے چاروں سپائسے ہوتے ہیں روزمیری پارسلے ٹھیک ہے یہ سب اس میں جائے گا ٹھیک ہے یہ سب ٹیسٹ بہت اچھا تھا یہ جب اس نے میں یہ کر رہی ہو یہ تھوڑا گاڑا ہوتا جائے گا اس کی کنسسٹنسی کے کشام جی وہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی سے ہی جو ہے وہ کنسسٹنسی آنے شروع ہو گئی ہے آنے شروع ہو گئی ہے جی اچھا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ کون سا والا چیز ہے یہ چیز ہے چیز ہے ٹھیک ہے اسے موڈزویلا نہیں جائے گا لورز ہوتے ہیں نا کریمی اور چیزوں کے لورز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھانا چاہتے ہیں پینا چاہتے ہیں اس طرح کے سوپ ان کے لیے یہ بیسٹ ریسیپی ہے ہا اچھا اس کو ہم کیا کرسے ہیں سے پرونز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ کراپ کا میٹ بھی ڈال سکتے ہیں وہ چاوڈر سوپ بن جگا ریسیپی سیم ہوگی لیکن میں صرف یہ چکن اور مشروب کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ بہت بہت ڈیلیشیس ہوگا لیکن لازٹ ٹائم جو ہم نے سوپ پیا تھا وہ بھی بہت بہت دیگا اچھا یہ چکیں نا جو میں نے بوئل کر کے رکھ دیا تھا شریعت کر کے رکھ دیا تھا یہ اس میں جائے گی کیکشن اچھا یہ ہے تھوڑا سا ریڈ چیری سوپ یہ اس میں جائے گا تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے آپشنل ہے آپ لوگوں کو ڈالنے ہیں نہیں ڈالنے نہیں ڈالنے کوئی اتنا زب وہ نہیں ہے اس ٹوٹلی اپ ٹو ہاں اپ ٹو ہاں اپ ٹو ہاں اپ ٹو ہاں اچھا اب یہ ہے اینڈ میں میں اس میں ڈالوں گی کریم تھوڑا سا دیکھیں گاڑا کی طرف آرہا ہے ہونہ ہونہ شروع ہو گیا جی بلکل سٹارٹ ہو گیا اچھا اب میں نے لینا ہے اپنا یہ بیٹر اب اس میں ہم ڈالیں گے کریم کریم اکی اس میں تھوڑی سی کریم جائے گی صحیح ہے ریسپی کار چل رہا ہوگا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا کونٹیٹی ہے کیا ہے بلکل اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں جناب ایک کالر آئے ہمارے شوکت صاحب اس کے بعد تو کوئی کال ہی نہیں آئی ہے دوبارہ سے کال کریں ہمیں بتائیں کیا آپ کھانا چاہتے ہیں کل تو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے وہ ریسی بھی ضرور بنائیں گے اور آپ کا ہمارا شوک ایسا لگتا ہے بھی بتائیں ہمیں اچھا لگے گا سن کے اچھا میں سورسس کا سولٹ ٹیسٹ کر کے دیکھوں گی جی بلکل بلکل یہ بہت ضروری ہے کم تو صحیح ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ تھوڑا سورسس پہ آنڈے لے گا اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ تھوڑا سورٹ پہنچ جائے گا اس کے کشا یہ جو ہے یہ آلموست ڈن ہو گیا ہے یہ آلموست ڈن ہو گیا ہے بلکل ریٹی ہے یہ چلے اب ہم اس کی سرونگ کی طرف آ جاتے ہیں وائنڈ اپ ہو گئی ہماری ریسپی کمپلیٹ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہاں میں آپ کو کیا کہتے ہیں کوئک ریسپیز ہوتی ہیں جلدی ہو جاتی ہیں بلکل یہ بیگنرز کے لیے بھی اور ایکسپرٹس کے لیے بھی بلکل جی ہم لوگ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں جن کو زیادہ کھانا پکارا نہیں آتا اور جلدی عمر میں بھی شادی ہو جاتے ہیں اور کوئک ریسپی زیادہ جلدی بھی بن جاتی ہے تو وہ زیادہ جیزوں سے بھاگتی ہیں کہ ایسا وہ نہ ہو ریسپی جو ٹائم کنزیوم کرے تو ہم آپ کے لیے خاص طور پر شیف نورین یہ سوچتی ہیں کہ بھائی ایسی ریسپیز ہوں جو جھٹ پٹ تیار ہو جائے اور یہ سردیوں میں بہت مزے کا لگتا ہے جی بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ گارلک برد کے ساتھ سرف کریں جو میں نے برد بولز بنائی اس میں سرف کر کے کھائیں بہت مزے کا لگے گا چلیں یہ ہمارا دن ہو گیا اب ہم اس کو سرونگ کی طرف آتے ہیں سرونگ کی طرف آتے ہیں کچھ چاہیے آپ کو مجھ سے نہیں پس کچھ نہیں چاہیے اس میں یہاں سے ایک لیر کر دیتی ہوں جی صفائی کا بھی جو اپنے کچن میں تھوڑا سا ناظرین خیال کیا کریں تھوڑا سنی بلکہ زیادہ خیال کیا کریں ہا ایکزاکلی کیونکہ صفائی تو نصف امان ہے جناب چلیں جی یہ ہمارا ادھر آ جاتا ہے ادھر دے لے آئی ہے اور ہمیشہ کی طرح شیف نورین جو ہے وہ دو طریقے سے آج آپ کو پریزنٹیشن دکھائیں گی کیونکہ یہ ان کی سپیشیلیٹی ہے جناب آپ جتا بھی روک لیں بولیں شیف نورین نہیں ایک میں وہ کہتی نہیں مجھے سکون نہیں ملتا جب تک میں دو طرح سے بھی مازم بنا کر کے بکھا دوں پریزنٹیشن اور آج بھی جو ہے وہ انہوں نے میں کیا بولوں ہمیشہ کی طرح ہی بھی تھی ان کے ساتھ سرف کریں گے اس کو ٹھیک ہے بسم اللہ ہمیں گرے نہیں میں پکو میں ایک کام کرتی ہوں میں اس کو میں بھی سائد کر دیتا ہوں پہلے میں بھر دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں پریزنٹیشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے یہ ہو گیا ناظرین آج ہم نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک دلیشیس سوپ آپ اگر میں ٹرائے کر سکتے ہیں جو لوگ ایل فیڈو پاسٹا کھانا پسند کرتے ہیں کریمی سوسیز چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ موسٹ فیوریٹ ہونے والا ہے ان کا جب یہ ٹیسٹ کریں گے اور آپ بنائیں گے تو آپ جو ہے واہ 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 اچھا اس میں آپ لوگ ایک گھرام اور کر سکتے ہیں اس میں پاستا پینی پاستا وہ بھی بول کر کے ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ پاستا جو لوگرز ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں تو دیکھیں شیف ناظرین کو جلدی سیاد آیا ہے کہ ہاں یار ایسا بھی ہو سکتے ہیں ہاں بلکل ہم تو بہت ساری ویریشنز کر سکتے ہیں جی اور کھانا تو بیسے بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ کا جو دل چاہے جس طرح سے چاہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں چلے یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ ہم کرتے ہیں اب ہم اس میں ساتھ یہ سرف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیری گوڈ پھر ہم دوسرا بریڈ بول میں سرف کریں گے بریڈ بول میں سرف کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا ویری نائس کہ ہم یہ سائٹ کر دیتے ہیں لکس ویری یمی اس کو سرف کرتے ہیں یہ ہے بریڈ بول ٹھیک ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کو ٹھیک ہے اچھا یہ بہت ہارڈ بنتے تاکہ اندر سے یہ نکلے نہیں ٹھیک ہے یہ سوپی ہوتا ہے نہیں جی 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 اس لیے یہ ہم نے دالا واو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ yummy and delicious سوپ جو ہے وہ بن چکا ہے اور پریزنٹیشن کا مرحلہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کا اور ہمارا سب کا فیورٹ ہوتا ہے میں بس کہتی ہوں آئی کیچنگ لگیا ٹیسٹ تو ہو گئی ہوگا لیکن آئی کیچنگ دل بھی کڑے آپ کا کھانے کا ہم یہی چیز ہم ڈانگے میں نکال کے رکھ دیں ٹیبل پہ وہ نہیں کھا وہ لک نہیں آئے گا ایک تسکین جو اس کو اس میں پارسلے اوپر سے پارسلے ڈال دیں گے واؤ اور یہ ہم نے جو اس کے وہ تھے اوپر سے کٹ کیا تھا تو یہ ہم اس کے اوپر یوں سجا لیں گے یہ ہمارا ریڈیو ویری نائس ویری نائس ماشاء اللہ پارسلے ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا ڈان ہو گیا واؤ چکن ڈ مشرویم بریڈ بولز چکن ڈ مشرویم بریڈ بولز جناب تیار ہو چکے ہیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بنائیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا تو پھر آپ جو ہے وہ اچھے اچھے کلمات میں ہمارا نام لیجئے گا ہمارے میٹرون نیوز کو جو ہے وہ شکریہ آدھا کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کے لئے آتے ہیں ایسے ٹیلنٹیڈ لوگ جو اتنے مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں تو شیف نوری نیسی کے ساتھ آپ کا اور میرا تائم ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے جناب یہ یہی تو بات ہے جس سے جو میری خوشی واپس سے لوٹ آتی ہے کہ ہم کل پھر دوبارہ ملیں گے تو تینکیو سو مار آپ موسٹ ویلکم کیکشا جی تینکیو اب ہم جو ہے وہ بریک کی طرف بڑھیں گے جی نازرین تو اب ہم جو ہے بریک کی طرف بڑھیں گے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر وجیہ سے بات کریں گے پوچھیں گے کہ کیٹو ڈائیٹ تو ہے وہ ہامفل ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ہمیں ایسی ڈائیٹ بتائیں جو ہم جو ہے وہ فالو کریں اور سردیوں میں جو ہے اپنا ویڈ ریڈیوز کریں تو دیکھتے رہے گا مسکراتی صفحہ جی نازرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ نے کچن سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا لیکن اب بڑھتے ہیں ڈاکٹر وجیہ کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ کون سی ڈائیٹ جو ہے وہ سردیوں کے لیے بہترین ہے ہمارے بھائی بھی تھے کولر شاکت بھائی انہوں نے سردیوں کے حوالے سے ڈائیٹ پوچھی تھی تو وہ بھی ڈائیٹ ہمیں بتا دیں وجیہ اور اپنے حساب سے بھی ہمیں ایک اچھی سی ڈائیٹ بتا دیں سردیوں کے حساب سے ہی بتا دیتی ہوں تاہیر سب کے نہیں ایزی رہے کیونکہ سردیوں بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے مگر ہمیں کیا سکرنی ہمیں ایک ڈیفیسٹ خائم کرنے کیونکہ ہم کم کھائیں گے تب ہمیں ویڈ کو کم کر سکتے ہیں اور ہر فوڈ روٹ سے لینا ہے فوڈ روٹ سے میکرو نیوٹرینٹس ہو گیا یعنی کاربوائیڈرٹ پروٹین اور فیٹ اور پھر آپ کے جو میکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس میں آپ کے فروٹس ویڈیٹیبلز آگئے اور دیری آگئے تو اب ہمیں ان تمام چیزوں کو ایک ہی دن میں کھانا ہے پورشن کے ساتھ اپ جو میں دائیٹ باتانے والی وہ تقریباً ففٹین ہنڈرٹ ٹو سکری ہنڈرٹ کیلری دائیٹ جو کہ جنرل ہر کو ہی کر ساتھا ہے جو وزن کم کرنا چاہتے اب ناشتے سے میں آپشن کے ساتھ باتا دے کیونکہ ناشتے میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک سے سٹارٹ کی یعنی کہ پروٹین سے سٹارٹ کریں یہ بہت اچھو دے کیونکہ پروٹین وہ سلو آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتی ہے تو کافی دے تک you will feel fuller ٹھیک ہے تو دو انڈے لے اب آپ کی اوپر آپ اس کو کس طرح سے لیں وائیڈ بھی لے سکتے ہیں میں کہتی ہوں کہ آپ اوملیٹ فورم میں لے لیں تو بہت سائی سبزیوں کے ساتھ سے لے لیں تو اس کی نیوٹریشنی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے لیں وائیڈ لے لیں یا پھر اگر آپ کو جسٹ fry کرنے تو اٹھو ٹھیک ہے تو یار اسے کیلوریز نہیں بڑھیں گی انکریز نہیں ہوں گی نائی 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 ویڈیٹیبلز آپ جتنی چاہے لے سکتے ہیں اچھا کیلوریز دیفنیٹلی اس میں ہوتی ہے بہت وہ آپ کو ہلپ کر رہی ہو کیا ویڈ تک ٹھیک ہے تو ویڈیٹیبلز تو از مچ از یو کن کوئی اس میں اشیو ٹھیک ہے بانانا چاہے اس طرح سے لے رہے اگر وہ دیوت کے ساتھ اوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اٹس ٹوٹلی فائن اوکے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں وہ اپنے اوپر ہوتا ہے کسی کو میٹھا نالے سیئے اچھا ٹی ویڈاوٹ شوگر چینی بلکل کسی بھی خسم کا میٹھا نلیے اوکے بہت دلچار ہے تو گڑھ لے سکتے ہیں یا شہد اچھا یہ وجہ مجھے ہی بات بتائیے کہ آج کل وہ ایک تی وائٹنرز دھتے ہیں بہت زیادہ تو اس کی چائے پیتے ہیں لوگ تو وہ یوز کرنا چاہیے یا نہیں نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ اس کے جو فریش ملک پہ ہی جائیں تو زیادہ اچھا ہے انفیکٹ میں کبھی بھی اس کو پروموٹ نہیں کرتی جو دبے کے جی 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 کیونکہ ہر چیز جو بھی پروسزد ہے تو وہ پھر مینمید ہوگئی ہے جس پھر پروسزد ہوگیا ہے یا ایسی چیزیں اس میں ڈالی گئی اسے بچانے کے لیے ٹھیک ہے تو ان چیزوں پہ نا جائے فریش ملک کی طرح مطلب فریش ملک کی چاہے ویداو شوگر آپ پی لیں تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوہ لے سکتا ہے سوہ لے سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے میڈ مورنگ میں کوئی ایک فروٹ لے لے اور مکس نٹس لے لے ہند فلک نٹس لے 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 ٹھیک ہے یہ میڈ مورنگ ہو گئی یہ ہر کوئی کر سکتے ہیں مطلب یہ بہت جنرل ہے آپ کو آرام سکتے ہیں پھر دوپہر کے کھانے میں جو بھی آپ کے باس بناوا ہے اگر سالن بناوا ہے تو بس کوشش شئے کرنی ہے کہ اوائل اوپر سے ہٹارٹا کے نیچے کا سالن لے 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 ٹھیک ہے اور اگر دال چاوال ہے کیونکہ دال میں بھی کے کھانے میں بتا دوں ٹھیک ہے آپ کو لے لے بھر جو کھانے میںatas ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کی مرزی بھر جویں ایک برد ایک پورشن ہوتا ہے دو لینے تو آپ کی دو پورشن کاربوئرڈ کے ہو گئے پھر آپ کو ون پورشن لینا ہے دو پہرکی کھانے میں اور ون ہی پورشن لینا ہے کاربوئرڈ کا رات میں اب آپ دال شاوال اگر لیتے ہیں تو جس ون پورشن وید بول آف سالت اور ڈال کا ون بول اس طرح سے لینے اور اگر سالت ہیں تو پھر گوشت جو ہم لوگ لیں گے تو وہ پھر ہمارا جو یہ پام سائز ہوتا ہے تقریباً اس میں دو بورٹیاں آجاتی ہیں یہ آپ کو ون پورشن آف پروٹین ہوتا ہے اب آپ ایک پورشن پروٹین سبا لے چکے ناشتے میں پھر دوسرا آپ نے اس طرح لے لیا تین پورشن آف پروٹین لے سکتے ہیں اس پر جو میں ڈائٹ بتا رہی ہوں اب آپ بول آف سالت لے لیا اب اس کے بعد جو فروٹ لے لیا ایک تو ہم نے مد مورنگ میں لے لیا تھا اب امیں ایک اور فروٹ لے لیا ہے دوپہر کی کھانے اور رات کی کھانے کے درمیان اور اگر چیائے پینا چاہتے ہیں تو یہ ساپ لے سکتے ہیں مگر بداؤ چوکا اور اگر گرین ٹی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے لیں اچھی بات ہے گرین ٹی آپ کا ویٹ لوس میں مددگار ثابت ہے پھر ہم دینر پہ جاتے ہیں دینر میں سب سے بیسٹ ہی ہے کہ آپ سوپ کی طرف جائیں بداؤ کون فلار کون فلار is also a carbo hydrate اب ہمیں carbo hydrate لینا تو ہے مگر ہمیں کم لینا ہے اتدال میں لینا ہے دیفیسٹ خائم کرنے کے لیے کم کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کلیر سوپ لے سکتے ہیں یا پھر سٹیک لے لیں یا پھر چکن تککا لے لیں کم وائل میں مطلب جیسے بار بی کیو جو ہوتا ہے اس طرح کر کے یا پھر بیکڈ چکن اور بیکڈ فش آج کل تو سردی ہے تو فش میں زادہ کاؤں گی کہ فش کی دارف جائیے وہ آپ نے بیکڈ فارم میں لے لی ٹھیک ہے اور carbo hydrate کی جو روٹی آپ اپنے ہاتھ سے میں خیالے زیادہ چھے لوگوں کو پوشنی آد رہے گے تو بس یہ اتنی اور اس کا جو ویٹو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی پتلی ہوگی وہ 40 گرام کی ہے تندوری روٹی جو بزار سے ملتی ہے اگر میں اس کی گرامز بتاؤں تو تقریباً 130 گرام تک کی ہوگی ہے تو یہاں پہ میں ایک پوشن 40 گرام بتا رہی ہوں تو آپ اندازے کر سکتے ہیں ہم کتنا لے رہے ہو اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے پاس اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں یایا میرے پیارے بھائی آپ کیسے ہیں بس اب بہتر ہو گیا آپ کو پتہ ہے ہر گھر کے اندر وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور متاثر لوگ ہو رہے ہیں تو ڈاکٹ ساب کو پہلے میرا سلام ہو دیکھیں بات موضوع بہت اچھا آپ میں لیا کہ آج کل کا یہ چکر چلا ہوا ہے اصل میں میں جو بات لوگوں سمجھانا چاہتا ہوں جو میں خود بھی ظاہر ہے ایکسیئنس کرتا ہوں چیزوں کو تو ایک تو کرونا ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے لیکن ایک کرونا فوبیا ہے جس کا شکار ہم سب ہو چکے ہیں اس سے ہمیں نکلنا ضرور ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک وائرل انفیکشن ہوتے ہیں اور یہ چیزیں آپ کی زندگی کے حصہ بن چکے ہیں آپ کی انوائرمنٹ خراب ہے آپ دستی ویدر میں رہ رہے ہیں تو جیسے مجھے سائنس ہے تو مجھے کوئی میں لے رہا ہوں انٹی لیتا ہوں کچھ چیزیں لے رہا ہوں میرا کیوں ڈاکٹر بیٹی میرا سوال یہ ڈاکٹر بات ہی ہمارے پرابلم ہی ہوتی ہے ہم اپنا لائک سٹائل چنج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہم ابھی بہت سے لوگ بچے ہم کمزور ہو رہے ہیں ہم زائرے ویک ہو رہے ہیں بکھار ہو رہے ہیں تو ہمیں اس وقت ہمیں ڈائیٹ مطلب کیا جیسے طاقت کے لئے لوگ بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں لیکن وہ آپ کو حضب نہیں ہو کی تو اس کے لئے مجھے کچھ سجیس کریں بکھار ٹھیک 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 ڈائیو اچھ اس چیز میں بے گاؤں گی first of all listen to your body یہ کہ ڈائیٹ نہیں کھایا رہا ہوتا ہے اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ simple چاہ ڈبل لٹی بھی ٹھیک ہے ایک دن یا دو دن کی بات ہے ڈا ثورا سا ایمیونیٹی بھی ڈا ٹھوڑی کمزور اور اسی ہوئی کالی میں چھوڑ سے آپ لیں آپ دیکھیں گے کتنی جلدی افاق ہوگا اس کے علاوہ یخنی اگر آپ بخار میں مفتلائیں اصل میں بخار بھی تو آج کل ستا راکے آرہے نا آپ کو تیسٹ کرائیں گے آپ کو ڈینگی ہے خدا نہ ہاستا ہے جو بھی پرولمی ہے اگر سمپل وائرل ہے تو یہ ہے کہ جو بھی کھایا جا رہے ہیں اس وقت کھا لیں کیونکہ بلکل کھانا پینے چھوڑ دیں گے اس وقت ہماری بڑی کمزور ہو رہی ہوتی ہے ایک اندر ہمارے نا ایک گرٹ ہوتی ہے کہ اس وقت کھانے کا ذلچار ہے اس لانگ اس کہ وہ کوئی جنک نہ ہو یا کوئی انہیلتی چیز نہ ہو جو کچھ اویلی بل ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کس نوئیت کا مخار ہے یا کوئی وائرل تو نہیں ہے یا کیا ہے پھر اس کے اقارڈنگلی ان کی ڈائیٹ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت یہ چیز لے سکتے ہیں باقی یقنی تو بہت اچھی چیزوں سے لے وہ آپ کا گلہ بھی سہی کرے گی اور بہت اچھا سورس آف پروٹین ہے اور اصلی جسے کہتے ہیں نا مرگی کیا کہیں گے دیسی مرگی سورس دیسی مرگی دیسی مرگی کا استعمال کرے وہ تھوڑا سا پکنے میں اور گلے میں تھوڑا ٹائم دکھتی ہے مگر اس کو لیں تو زیادہ اچھا ہے وہ اچھی ہے اور جتنی بھی ہمارے پاس گرم مسالے ہوتے ہیں یہ سب جو ہے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں انٹی بائٹک سے بہتر ہے کہ آپ ان پہ جائیں ہاں انٹی بائٹک سے وہ پوچھ رہے تھے کہ کھا سکتے ہیں گلے کے درد میں اب وہ میں یہی کہہ رہی ہوں اس میں کہ وہ پھر نویت دیکھی جاتی ہے کبھی کبھار دینی ہی پڑتی ہے اور کبھی کبھار اتنا سیوئر کنڈیشن نہیں ہوتی آپ یہ سب قیوہ پی کے جیسے گرم مسالے کا قیوہ آپ نے لے لیا یا اس طرح کی چیزیں لے لی تو اس سے ہی آپ بہتر ہو جاتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں یکنی لے لی یکنی میں بھی گرم مسالے دل رہے ہوتے ہیں یہ سب انٹی بیکٹیریل انٹی انفرومیٹری پروپٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایوے کا استعمال کریں یکنی کا استعمال کریں اس سے ہی بہت زیادہ آپ کا افاقہ ہو جائے گا مطلب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا ہم جو اپنا ڈائیٹ پین ایک رہ گیا تھا بیٹ ٹائم ملک ٹھیک ہے میں ہمیشہ ڈیری میں او چیز آجاتی ہے اور اگر آپ یوگرٹ سے اسے پورا کریں اب یہاں پہ میں ٹو پورشنز دوں گی اس سے زیادہ میں نہیں دیتی دو پہر میں اگر دہی کی فارم میں لے لے لیں ہنڈرڈ گرام سے زیادہ نہ لیں اور رائتہ بنا کے لے لیں تو اچھا ہے اور اس کے عامرہ رات میں جو آپ ملک لیں گی چاہیے فیٹ فری فیٹ فری آپ گھر میں بنایں میں کبھی بھی سکم ملک وغیرہ کی طرف نہیں کہتی کیونکہ یہ بھی پھر اگین مین ملک ہے اور اس کو بہت چیزوں سے پروسس سے گوزر کے ہم تک پہنچتا ہے تو آپ اسے گھر میں کس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کے فریش ملک ہے آپ میں اسے ویسے بھی ہم تین عبال تو دیتے ہیں آپ نے ایک عبال دیا اس کی جتنی چکنائی آئی تھوڑے سا آپ نے ویٹ کر لیا پھر آپ نے دوسرا عبال دیا اس میں جتنی چکنائی آئی وہ ساہیے نکال لی پھر جب آپ تیسرا عبال دیں گے اگر چکنائی ہے نظر آرہی ہے تب بھی تو اسے نکال لیں یہ آپ کا سکم ملک گھر میں تیار ہے تو جی بالکل یہ فیٹ فری ہوتا ہے پھر جب ہم ڈائٹ پہ جاتے ہیں اس پہ جاتے ہیں اور اس میں ون ٹی سپون آپ شہد لے لیں اصلی شہد لے لیں تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے تو وہ انٹی انفلمیٹری انٹی فنگل انٹی بیکٹیریلز پہ پہ بہت اچھا آپ کا ڈائٹ پلان ہوگی ماشا اللہ ویری گوڈ واجیہ نے اتنی جلدی اتنے کم ٹائم میں اتنا اچھا سا ہمیں ڈائٹ پلان بنا دیا اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ڈائٹ پلان سے ریلیٹڈ تو ہمارے شوڑ ڈیلی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے آپ ہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ واجیہ کچھ میسیج دینا چاہیں گے آپ بس میسیج میں یہی دینا چاہوں گے کہ جب بھی ویٹ کم کرنا چاہیں سب سے پہلے اپنی صحت کے بارے میں سوچیں اور جو ہمارا گول ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ہیلڈیئر ہونے ہیلڈیئر ہونے ویٹ کم کرنے کا مطلب ہے میک یورسیلف ہیلڈیئر میک یورسیلف ہیلڈیئر بلکل جی بہت بہت اچھی بات جو ہے وہ وجیہ نے بتائی اور ہمیشہ کی طرح جب وجیہ آتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے وجیہ سے تیسری ملاقات ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ہماری دوستی ہے اور ہماری باتیں ہوتی ہیں بہت اچھا فیملی والا محول لگتا ہے جناب اسی کے ساتھ جب دوسرے سیگمنٹ میں آؤں گی پہلا سیگمنٹ تو اقتتام بزیر ہو رہا ہے دوسرے سیگمنٹ میں آپ کو سب کو پتہ ہے بودھ کا دن ہے بودھ کو دن ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں آپ کے اور ہمارے سب کے فیوریڈ حاجی دین محمد صاحب ان سے پوچھیں گے آج کے آج ہمیں سردیاں ہیں سردیوں میں جناب بہت سارے مسائل ہوتے ہیں مہروں کا درد ہوتا ہے ایسطما ہوتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہی ہوتی لیکن حاجی صاحب ہے نا پرابلم کی کیا بات ہے کوئی ٹینشن نہیں لیں آپ لوگ حاجی صاحب آئیں گے بریک کے بعد تو آپ کی ساری اُلزنیں سلجھانیں گے انشاءاللہ تو دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح آتی ہوں چھوٹی سی بریک کے بعد